نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات سیدھی کرنے والا ہوں متدان کی بات ووٹے ٹرن آؤٹ اور اس کے جو آنکڑے جاری کیے جاتے ہیں بھئی متدان کتنا ہوا اس سے ایک آنکلن ہوتا ہے کہ کس کی لہر چل رہی ہے سست ہے متدان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے متداتا یعنی کی آپ یعنی جنتہ جناردن کہاں کم کہاں زیادہ اسی سے آنکلن لگتا ہے کونسی پارٹی کونسا راجنے تک دل کہاں مضبوط ہے اور کہاں کمزور ہونے کی آشنکہ بھی ظاہر کی جا سکتی ہے اور پہلے اور دوسرے چرن کے متدان کے بعد ہی جو آنکڑے چناو آیوگ نے جاری کیے تو لگا یہ تو بہت ہی سست متدان ہے پر انہوں آنکڑوں میں اضافہ ہوا بعد میں اور اس پر ایک سیاسی گھمہ سان ہوا تھا کانگریس نے سموچے وپکش نے سوال اٹھائے تھے کہ بھائی گیارہ دن بعد آنکڑے کیوں جاری کیے جا رہے ہیں پہلے چرن کے متدان کے آنکڑے مکمل آنکڑے اور وہ بھی اپنی آپ میں ابھی فائنل نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کیوں وہ آخری آنکڑا نہیں ہے گیارہ دن بعد دوسرے چرن کے چار پانچ دن بعد آنکڑے جاری ہوئے گھمہ سان مچا تھا پھر بات شانت ہو گئی اور تال ٹھوکنے کا موسم بھی آیا پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے انڈیا چار سو پار تو اب انڈیا کہنے لگایا ہم بھی ساڑھے تین سو پار دونوں طرف سے تال ٹھوکی جا رہی ہے لیکن کس کے دعوے میں کتنا دم ہے یہ تو چار جون کو پتا لگی گا لیکن ایک بار پھر کانگریس نے سوال اٹھا دیے ہیں ووٹر ٹرن آؤٹ کو لے کر اب وہ آنکڑا بھی لے کر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھائی پولنگ کے دن جتنا آنکڑا بتایا گیا یا اس سے اگلے دن اور بعد میں جو ٹیلی بتائی گئی اس میں تو ایک کروڑ سات لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے ایک کروڑ سات لاکھ یہ چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں ہوتا اور یہ صرف چار چلنوں تک کی ہی بات ہے چار چلنوں میں آپ کو پتا ہی ہے تین سو انیاسی سیٹوں پر چنا ہوا تھا ایک تو صورت میں نرورود ہو گیا تو دراصل چناب تین سو اٹھتر سیٹوں پر ہوا تھا ایک کروڑ سات لاکھ کا اضافہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہر سیٹ پر اٹھائیس ہزار ووٹ اور بڑھے اب بڑھے یا گنتی بعد میں بتائی گئی اس سوال پر بھی آتے ہیں یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں بھارت کے کل متداتاؤں کی سنکیہ چھانوے کروڑ اسی لاکھ ستانوے کروڑ کی کری دوہزار انیس میں یہ آنکڑا اکیانوے کروڑ بیس لاکھ کا تھا تو آنکڑا بڑا ہے پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ نئے ووٹرز جڑے ہیں تو متدان کم بھی ہوگا اور جو ہوتا دکھا پہلے چار چرنوں میں دوہزار چوبیس کے چنام میں تب بھی جتنے ووٹروں نے اپنے مت کا اظہار کیا یعنی کی ای وی ایم کا بٹن دبایا ان کی سنکیہ بڑھ گئی ہے یہاں کچھ چیزیں بلکل میں صاف بلاک اینڈ وائٹ میں آپ سے چرچہ کرنے والا ہوں پر اس میں وپکش کہہ رہا ہے کہ ایک کروڑ سات لاکھ تو انہوں نے بعد میں بتایا اور یہ اٹھائیس ہزار پرتی کونسٹیکوئنسی ہر لوگ سباک شیطر کا ایک عوصت بنتا ہے اب ہوا کیا تھا اس کو دوبارہ سے ریکال اور ریکلیکٹ کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے انیس اپریل کو پہلے چلن کا مددان ہوا اور اس میں سات بج کر پچپن منٹ پر انیس تاریخ کو شام کی بات کر رہا ہوں میرا کارکرم تب ختمی ہو رہا تھا ساٹھ فیزدی مددان بتایا گیا اور پھر تیس اپریل کو گیارہ دن بعد یہ آنکڑا بڑھ کر چھیاسٹھ فیزدی سے اوپر ہو گیا چھیاسٹھ دشملہ ایک چار فیزدی چھے فیزدی کا جمپ اور گیارہ دن بعد بتایا گیا اور کل ملا کر یہ لگ بھگ ساڑھے تین فیزدی کم ہوا دو ہزار انیس کے مقابلی کا مددان اس سے تلنا کریں چھبیس اپریل کو ہمیں بتایا گیا رات کے نو بجے کی مددان ہوا ہے سات دشملہ نو چھے فیزدی یعنی کی اکسٹھ فیزدی لیکن تیس اپریل کو چار دن بعد یہ آنکڑا بڑھ کر ہو گیا چھیاسٹھ دشملہ سات ایک فیزدی یعنی کی لگ بھگ چھے فیزدی کا اضافہ تیسرے چرن سات مائی کو جو ہوا آٹھ بج کر انیس منٹ پر میں ای سی آئی کی ویب سائٹ سے یہ آنکڑے اٹھا رہا ہوں ہماری ریسرچ کیم نے کافی تحقیقات کی ہے اکسٹھ دشملہ چار پانچ فیزدی کا مددان بتایا گیا پھر سات مائی گیارہ بج کر باون منٹ آدھی رات یہ آنکڑا ہو گیا چونسٹھ دشملہ چار فیزدی اگلے دن اسے بڑھا کر بتایا گیا پیسٹھ دشملہ چھے آٹھ اور اس کی تصدیق پھر گیارہ مائی کو تین بج کر چوالس منٹ پر دوپہر میں کر دیا گیا پیسٹھ دشملہ چھے آٹھ فیزدی یہاں بھی سالے چار فیزدی سوا چار فیزدی کا اضافہ ہوا اور چوتھا چرن تیرہ مائی کو ہوا تیرہ مائی کو آٹھ بج کر تیتالس منٹ پر یہ آنکڑا باسٹھ دشملہ آٹھ چار فیزدی بتایا گیا اور آدھی رات گیارہ بج کر چون منٹ پر سڑھ سٹھ دشملہ دوپانچ فیزدی اور پھر چار دن بعد یہ آنکڑا دو فیزدی اور بڑھ گیا انہتر دشملہ ایک چھے فیزدی اب سوال تو تب بھی اٹھے بھئی گیارہ دن کیوں لگ جاتے ہیں چار دن کیوں لگ جاتے ہیں یہاں آپ کو بتا دوں کی اے ڈی آر اسوسییشن فور ڈیموکراتک ریفارمز ایک انجیوہ ہے اس نے یاچکہ ڈال رکھی ہے پچھلے شکروار سنوائی بھی ہوئی اور اب دو دن بعد پھر سنوائی ہونی ہے یعنی کی آنے والے شکروار کہ بھئی اٹھالیس گھنٹے میں آنکڑا کیوں نہیں بتا دیا جاتا کہ کتنے لوگوں نے بہت ڈالی یہ بعد میں کچھ کھیل تو نہیں ہو رہا ہے پیچھے اب اس پر فیصلہ آئے گا اب فیصلہ آ بھی جائے اٹھالیس گھنٹے کی ایک سمیہ سیما لکشمن ریکھا باندھ بھی دے سپریم کورٹ تو وہ تو چھٹا چرن بھی ہوتا دکھائی دے رہا ہوگا چوبیس کو سنوائی ہے پچیس کو چھٹے چرن کا مددان بھی ہے تو دو ہی چرن زیادہ سے زیادہ اٹھالیس گھنٹے میں وہ آنکڑا سامنے آئے گا اتنا اسمنجس اتنی کنفیوزن پھیلانے کی ضرورت کیا ہے کیونکہ یہ سوال میں نے تیس اپریل کو بھی اور ایک مئی کو بھی پوچھے تھے جب بھئی آپ آج دس گھنٹے میں پورے دیش کے نتیجے گوشت کر دیتے ہیں اور یہاں تو صرف یہ بتانا ہے کہ کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا آج سے دس گھنٹے میں آپ یہ بتا دیتے ہیں نہ صرف کتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا کس کو کتنا ڈالا بی جے پی کو کتنا گیا کانگریس کو کتنا گیا نردلیہ کو کتنا گیا وہ پورا آکڑا دے دیتے ہیں وہ تو زیادہ ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز ہوتی ہے تو یہاں پر اتنا وقت کیوں لگتا ہے چناوائیو کی طرف سے بھی صفائی آئی ہے کانگریس نے چکتھی لکھی تھی انہوں نے کہا آپ بات کا بطنگڑ بنا رہے ہیں دور دراز کے ہمارے پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے الگ الگ اس میں فارمز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیلی کرتے ہیں تو اس میں وقت لگ سکتا ہے پی ون ہوتا ہے پی ٹو ہوتا ہے اور فارم سیونٹین بھی ہوتا ہے وہ ہر راجنے تک ڈل کے پولنگ ایجنٹ کے پاس وہ جانکاری ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ کیا چھیڑ چھارڈ کر سکتے ہیں اور دوہزار انیس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ بھئی چناو کے نتیجے گوشت ہو گئے سرکار بن گئی تھی تب بھی پروویجنل فگرز ہی ہمارے سامنے تھے جیسا ابھی بھی کہہ رہا ہے چناو آئیوگ کہ جو ہم نے آکڑے دیا ہیں اس میں پوسٹل بیلٹ تو جاری کیے نہیں ہیں جوڑے نہیں ہیں مطلب تو یہ آکڑہ اور بڑھ سکتا ہے پر سوال سمیہ کا ہے سوال ہے فائنل فگر اور ریل ٹائم ڈیٹا میں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے یہ ایک کروڑ سے زیادہ کا انتر یہ تو بہت بڑا انتر ہو جاتا ہے اتنا بڑا انتر کیوں ہے چناو آئیوگ جواب تو دے رہا ہے سامنے کیوں نہیں آ رہا اس بار تو سولہ مارچ کو جب چناوی تاریخوں کا اعلان کیا گیا تھا پونے دو گھنٹے لگتار بولتے رہے تھے ہمارے مکھے چناو آئیوگ سب سے لمبی پریس کانفرنس رہی ہوگی یہ سب سے لمبے چناو بھی ہیں وہ بات الگ ہے تو بھائی سوالوں کے آ کر جواب دے دیجئے سوال نشپکشتہ کا ہے سوال پاردرشتہ کا ہے سوال لوگ تنتر کا ہے اور چناو آئیوگ کی ساکھتہ بھی ہے پر کیا وپکش اب ہار مو بائے کھڑی ہے اسے دیکھ کر کھسی آ بھی رہا ہے کیا کہ یہ سوال پھر سے اٹھائے جا رہے ہیں اور ان سوالوں میں بات ایک اور دلچسپ آ رہی ہے وہ دلچسپ بات کیا ہے کہ جہاں جہاں جی بی جے پی دکت میں ہے وہاں پر ووٹنگ پسنٹیج بڑھتا زیادہ دکھائی دیا ہے اب اس میں میں اس بی آئی کی اس بی آئی ریسرچ کے کچھ آکڑے آپ کے سامنے پیش کروا یہاں بھی دھیان سے سنیے گا ایک فرق ایک بھید کرنے کی ضرورت ہے کرناتک میں ساڑھے پینتیس لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے دوہزار انیس کے مقابلے چوتھے چرنے تک کی بات ہے یہ یہ بھی دھیان رکھیے گا تلنگرانہ میں یہ بتیس لاکھ ہے اکتیس لاکھ نبیہ ہزار مہراشترہ بیس لاکھ کا آکڑا ہے آندر پردیس ساڑھے انیس لاکھ کا آکڑا ہے اور اس میں کرناتک کی بات کریں مہراشت کی بات کریں اسے تو سونگ سٹیٹ ہم لگتار مان رہے ہیں کہ ستہ کا جھولا کس طرف جھولے گا یہ بتائیں گے اب کانگریس کہہ رہی ہے دیکھئے یہاں پر کھیل کیا جا رہا ہے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھ گئی پر اس کا پلٹ سوال بھی ہے ارے یہاں پر تو آپ کی سرکار ہے آپ تو بہت مضبوطی سے چناو لڑ رہے ہیں تو یہ انٹی انکمبنسی کیوں نہ مانے ناراضگی کیوں نہ مانے آپ ہی کا ووٹر بڑھ چڑھ کر آگے دے رہا ہو ووٹ آپ یہ کیوں مانے بیٹھے ہیں کہ جو اضافہ ہوا ہے وہ بی جے پی کے ووٹر ہی ہوں گے یہ پلٹ کر بھی سوال ہے پر ایک رائتہ پھیلا ہوا ہے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پردان منتری موڈی کیا کہہ رہے ہیں یہ جو سوال اٹھائے ہیں جہرام رمیش نے سوال اٹھائے پون کھیڑا نے سوال اٹھائے ہیں ملکہ ارجن کھڑ گے راشری عدیقش وہ کہتے ہیں فائنل ڈیٹا میں دیری سے لگ رہا ہے کہ ریزلٹ میں ہیر پھیر کی کوشش ہوئی ہے سیدھا کہہ رہے ہیں کملنات بھی بول رہے ہیں میں کچھ بیان بھی آپ کو سنوانے والا ہوں جبکہ پردان منتری موڈی کہتے ہیں دلی اور لکھناؤ کے شہزادے چار جون کو ای وی ایم پر ٹھیک را پھوڑنے والے ہیں اتر پردیش کی جنتہ نے سماجوادی اور کانگریس کو سیرے سے خارج کر دیا ہے تو سنیے پردان منتری نے کیا بولا اور کانگریس کیا آروپ لگا رہی اس پر نظر چناؤ میں جس طرح سے جو ریال ٹائم ڈیٹا آنکڑے آئے ہیں ووٹنگ کتنی ہوئی ہے اس کے اور اس کے بعد جو فائنل فگر آیا ہے دو اس میں سوال اٹھتے ہیں ایک تو فائنل فگر لاتے لاتے چناؤ آئے ہو کوئی دس سے گیارہ دن کیوں لگے دوسرا فائنل فگر اور ریال ٹائم فگر میں ایک کروڑ سات لاکھ ووٹوں کا انتر تین سو اسی کے لگ بھگ سیٹوں پر کیسے آیا یہ اتحاس میں چناؤوں کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا پھر ایک بار یہ فوق فلم وہی پرانے کردار وہی پرانے ڈائلوگ اب آپ مجھے بتائیے پورا چناؤ ختم ہونے کو آپ نے ایک بھی نئی بات ان لوگوں کے موں سے سنی کیا اب سوال اس میں یہ بھی آ جاتا ہے بی جے پی چار سو پار کہہ رہی ہے کہ انڈیا جیتنے والا ہے وپکش بھی ساڑھے تین سو پار کہہ رہا ہے تو ساڑھے تین سو پار کہہ رہا ہے تو پھر یہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو لے کر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں یا یہ سوال کیا دراصل واجب ہیں اور ان کے جواب ملنے چاہیے سوست لوگ تنتر میں ایسے میں آج کا سیدھا سوال اور سوال کیا ہے چناوی پارا چڑھا ایک کروڑ ووٹ کس کا بڑھا اور آروپ سچیا فسانہ وپکش بنائے ہار کا بہانہ